کس مطلب کہا رہا ہے؟ ایمفل؟ کس مطلب ڈپارٹس؟ ڈپارٹس ہے میں اسلامیک سٹڈیس اسلامیک سٹڈیس اچھا آپ مجھے بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو مطلب پروں کے بغیر اڑتی ہے پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرتے ہیں پروں کے بغیر اڑتی ہے؟ پیدا ہوتے ہی اڑتی ہے پیسے؟ پیسے جب مطلب ہم بناتے ہیں نا وہ پیدا نہیں ہوگا، فرسٹ آف آل انجام نہیں ہوتی ایسا کہ پیسے میں اگر ہوتے ہیں نہیں جو تھا نہیں بتا کوئی اپشن اپشن جو اللہ تو مزہ نہیں ہے انہچہ آپ مجھے بتائیں وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ دس بندے جاتے ہیں لیکن واپس نہ ہوا کبرستان پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں بتا رہا ہوں آپ کو کبرستان مجھے ایسے لگے جیسا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوں نہیں میں کنفرم کرنے کا اندازہ کبرستان ایسا ہی تو کنفرم نہ کریں آپ کود کنفرم بتائیں کبرستان 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 نقا ایسی ایسی مجھ سے کنفرم مجھ سے نہیں پوچھ آپ مجھے بتائیں دینار مجھے پوچھ رہے ہیں اس لگتا ہوں نہیں میں کنفرم کرنے کا انداز ہے کہ ایسی کھایا ہے مجھ سے کھو کر رہے ہیں کہ آپ کا اپنے ایوکیو لے والے والے بلد نہ کہ اپنے میرا ایوکیو لے والے جواب دی رہا ہے ہم اسے پوچھنا نہیں ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کون سی چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے لیکن جب ہم اس کا سر ٹاٹتے ہیں تو وہ دوبارہ چلنے لگتے ہیں ناکھون؟ ناکھون چلتے ہیں؟ ناکھون مدلہ چلتے ہیں؟ آپ کے ناکھون چلتے ہیں؟ چلتے رہتے ہیں نا مدلہ؟ آپ کے ناکھون چلتے ہیں؟ بڑھتے رہتے ہیں ایسے مرادی لیا جا سکتا ہے چلنا اور بڑھنا فرق ہے آپ کو ان دن آپ ایمفر کر رہے ہیں نا جی جی چلنا اور بڑھنا اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے زومانی میں بھی تو اکسا چیزیں نہیں جا سکتی ہیں نا نہیں ان کا زومانی کیسے بنت ہے چلنا بڑھنا اسوال دوبارہ پوچھ لیں وہ کونسی چیز ہے ٹھیک ہے نا جو ایسی ایک چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے چلتے چلتے تھک جاتی ہے جب اس کا سر کٹتے وہ دوبارہ چل لیں چلتے تھک جاتے ہیں ہمارفانی یار کیا رہی ہے تم گیس کیا ہے نا فون اس کے علاوہ نہیں ہے نا کھن چلتے ہیں یہ بڑھنا ہے مراعت ہے جی بڑھنا چلنا آپ کو اس میں کوئی فرق نظر آرہا ہے فرق تو ہے اس کے اندر کیا فرق ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے ایک چیز چل رہی ہے بڑھنا تو مطلب اوپر کی طرف جاتا ہے نا چلنا مطلب آگیا آکے ٹرےول کرنا بڑھنا لازمی اتنے اوپر کی طرف جاتا ہے سٹریٹ بھی بڑھ سکتی ہے کوئی چیز میں وہی کہہ رہا ہوں نا مطلب اوپر ایک چیز ہے جو بڑھ رہی ہے چلتے ہی ایسے ہی ہے ایسے سوال اپلائے باہتا ہے جواب تو بتاتے ہیں جواب آپ کو پہتے چل جائیں گے گوگل سے گوگل کیجئے گا اچھا یوٹیوب پہ نہیں یوٹیوب پہ بھی آپ پہتے چل سکتے ہیں جا آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا شہر ہے جس کے پندرہ نکتے ہیں م助حمہ پہتے چلina مغطیم اس پ individرہ گا کس طنینہ سے کونٹ کر رہے ہیں جائے پاکستان کا شہر ہے پاکستان کا شہر ہے اس کے پندرہ نکتے ہیں خیبر پختوں کا شہر ہے اس سوال شہری ہے ایک سوبہ شہری ہی ہے شہر اور سوبہ میں آپ کو فرق نہیں بتا ہاں یہ فرق تو ہے طلب شہر تو zusہتا ہے ایک شہر ہے اس نے پورے ریاست کیا کہتے ہیں اس کو خیبرے پختشاوEr سوبہ اور اس کا شہر پیشاور ہے اس طرح صوبہ اور شر میں فرق باتیایں نا مجھے صوبہ تو ایک اورتہ نا مطلب جیسے میساری دور پر ہمارا صوبہ پنجاب ہے اس کے اندر شہر ہے ملتان ہے لہور ہے اور صوبہ اس کو کہا کی کہتا تو inclusive کا مطلب کیا ہے یہ مجھے نہیں بتا کہ شہر کا کیا معمدتن ہے جہاں لوگ بستت ہیں اس کا کیاheart ہے شہر کا کیا بات �ượثر ہیں صوبہ میں ماں لوگ شہر ہیں شہر تو دیکھے شہر ہے اس کے اندر لوگ رہ 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 Satin کیا مطلب؟ جہاں لوگ رہتے ہیں شہری آباد ہیں اس کا مطلب یہ ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ شہر ہے صوبہ میں لوگ نہیں رہتے ہیں لیکن کافی سارے شہریں ملکے پھر ایک صوبہ بن جاتا ہے شہر سے ملک؟ شہر کیسے ملک؟ شہر بنتا ہے شہر کی عربی کے شہر کی عربی مطلب عربی میں شہر کو کیا کہتا ہے نہیں جانتا لفظ مدینہ کا کیا مطلب ہے مدینہ کا مطلب؟ مدینہ کا مطلب ہے مدینہ نا یہ بھی شہر کوئی کہتا ہے مدینہ شہر بھی مراد بھی جاتا ہے مدینہ تنگ ٹویسٹ کا بتائیں تنگ ٹویسٹ کیا سی ہے تنگ ٹویسٹ تنگ ٹویسٹ بس کوشش کرتے ہیں کچھ خاص زیادہ نہیں ہے کبھی آسمائی پوچھ لیں آپ کچھ چندو کے چچے نے چندو کی چچی کو چندنی چوک پر چندنی کی چمت سے چپنے چھپائی چندو کی چچے نے چندو کی چچی کو چندنی چوک پر چندنی کی چمت سے چپنے چھپائی چندو کے چچے نے چندو کی چچے کو چاندنی چوک پر چاندنی چوک پر چٹنی چٹائی پانچ بار نہیں یار نہیں ایک دفع میں بڑی مشکل سا ہوا ہے رائد ہو گی رہے دیکھیں کہ چندو کے چچے نے چندو کی چچے نے چندو کی چچے نے چندو کی چچے چقے چ citit چٹائی چندو کے چچے نے چندو کی چچہ کو چاندنی چوک کا نقاتی چاپ خد شب آیا ناثرین تو ہمارے ساتھ ایک اور بھی شیاطی بنبعی رہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوالات کی کیا جوابات دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ ان کا آئی کو لیول کیتنا تیز ہے اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے جمشید جمشید کیا کرتے ہیں میری شاپ ہے ٹیلر ہوتی ٹیلر ہے اچھا جنرل نولنج کیتنا تیز ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ ٹرائے کرکے اچھا بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے انہیں لگتی ہے اس کے پر بھی نہیں ہے اس کے پر بھی نہیں ہے اچھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں دس بندے جاتے ہیں واپس نوہا کوئی بھی جگہ لے لو ہم کسی کو دس بندے سٹیشن چھوڑنے جاتے ہیں واپس نوہاں گے کوئی بھی جگہ لے لو یار کیا خیال ہے لیکن وہ نوہا دس بندے پھر کبھی واپس تو آجادہ اس کے لیلنے تو جائیں گے ہاں بھی وہ کبرستان ہے لیکن جنازے کے ساتھ بھی کافی لوگ جاتے ہیں جنازے والے بھی ساتھ جائیں فرمال دس بندے جاتے ہیں تو نو واپس آتے ہیں ہاں پس بھی کبرستان ہے لیکن دس لوگ جاتے ہیں کو دفنہ کے پھر نو واپس آ جائیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس کے پندرہ نکتے ہیں نہیں پتا وہ بھائی سے پوچھا تھا میں دیر سے سوچ ہی رہا ہوں ابھی تک سوچ نہیں پایا نہیں سوچ پایا آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا چیز ہے جس کو صرف رات میں ہی کھا سکتے ہیں دن میں نہیں کھا سکتے ہیں رات کا کھانے ہی ہے دینر ہی ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے تو جس بھی ٹائم کھا سکتا ہے انسان کچھ بھی کھا سکتا ہے ہاں دینر ہے بھائی بلکل کنٹر ظاہری بات ہے دینر ہم صبح ناشتے میں تو نہیں لیں گے تو شام کا کھانا ہوگا وہ رات میں کھائیں گے جی نازلین تو اس شہری نے اپنا ٹانگ پوستو پورا کے آپ صرف دو ہی سوالات کے جواب دیئے ہیں تو اب رکھ کرتے ہیں مزید شہریوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کا آئیکیو لیول کتنا تیز ہے نازلین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور شہری اپنے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا آئیکیو لیول کتنا تیز ہے اسلام علیکم والم السلام کیا نام ہے محمد حامیر حامیر حامید 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 کیا کرتے ہیں ہماری اپنی خود کے جانسی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے آئیکیو لیول کتنا تیز ہے آئیکیو لیول میرا اتنا نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا اتنا نہیں ہے میں نے یہ کہا کتنا ہے میرا ہے کوئی ایکس جی میرا ہے ون نائنٹی نائن ون نائنٹی نائن حامید کیا تو آپ مجھے بتائیں وہ کونس چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتی ہے لیکن اس کے پر نہیں ہوتے وہ کونسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتی ہے اور جس کے پر نہیں ہوتے آہ کیا ہو سکتا ہے انسان کی سوچ نہیں گلت ہے سوری میں نے کہا یہ تو نہیں ہے یہ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہو کیا آپ کی سوچ ہے آپ کو دماغ سے اڑ جاتی ہے ہاں وہ ہواوں میں اڑنے لگتی ہے ہمارا کام ہی ہے ہی آپ کی سوچ ہواوں میں اڑنے لگتی ہے بالکل آپ ایمازون کو ایکسپلور کریں آپ کا دماغ کہاں کہاں جائے گا بزنس کی لائن میں آئیں آپ کو پتا چلے گا اگر آپ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب دوسری میں کومنلی پوچھ رہا ہوں میں مطلب کسی بزنس یا سٹڈیز یا اسے وارس نہیں پوچھ رہا یار وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے لیکن اس کے پر نہیں ہوتے جانور میں ہے یا کس میں انسان نہیں ہے پر نہیں ہے نا اس کے پر کوئی بھی نیچرل چیز ہے ہاں قدرتے چیز دوبارہ بتائیے گا وہ کون چیز ہے جس کو ہم دن میں کھاسکتے ہیں بلکہ رات کو نہیں کھاسکتے ہیں دن میں نہیں کھاسکتے ہیں رات کو کھاسکتے ہیں دن میں نہیں کھاسکتے ہیں رات کو کھاسکتے ہیں بلکہ دو سیکنڈ دو سیکنڈ ہو گئے ہیں رات کا کھانا ہوگا رات کا کھانا ہم دن میں نہیں کھا سکتے رات کا بچہ ہوا دن کو کھا سکتے ہو کھانا ویسٹ نہیں کرتے جو آیا بسم اللہ ختم سارا کا سارا ختم کرتے جی الحمدللہ اور کچھ بھی نہیں بچاتے آنڈی انہی ہے جنہی کھائی دی ہے اچھا آپ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے ٹھیک ہے جو چلتے چلتے تھک چاہتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ اس کا سر کاٹتے ہیں وہ دوبارہ چلنے لگتے ہیں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں جب سر کاٹتے ہیں پھر چلنے لگ جاتی ہے یہ دس نوٹ میک سینس یار یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں آپ یہ پھر کچھ اس کا بیک اینڈ بھی ہے میں پوچھ رہا ہوں مطلب کوئی بیک اینڈ ہوگا کوئی بیسک قیسچن ہوگا چلتی ہے سر کاٹ تو پھر بھی چلتی ہے چلتے چلتے تھک جاتی ہے ٹھیک ہے جب تھک جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چندو کے چچا نے چندو کی چچی کو چاندنی چوک پر چاندی کی چمچ سے چٹنی چٹوائی چندو کے چچا نے چندو کی چچی کو چاندنی چوک پر چاندنی چمچ سے چٹنی چٹائی چندو کے چچے 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 چندو پر چندے چھڑ کا چندہ کی چچی چندگی چھڑ کر چندے کی چمچailable چندگی چمچ سے چھڑایا چندگی چچے چندگی چوجن کر چندگی چمچ سے چندگی چھٹایا ریپیٹیٹ فرس ٹائم اب چلو ٹھیک ہے چندو کے چچا نے چند چندو کے چچا نے چندو کی چچی جی رادری تاب رکھ کرتے ہیں اور شریف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں کا ایک لیول کتنا تیز ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹنگٹس میں وہ کیسے ہیں کیا نام ہے ماجید علی ماجید کیا کرتے ہیں ہم بھی فریلانسی کرتے ہیں ہم سارے بھائی فریلانسنگ والے ہیں الحمدللہ چلے ماشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک لیول کتنا تیز ہے مجھے خوش پتہ نہیں امید ہے اچھا امید ہے اچھا امید ہے جی اور امید پہ وہ بودہ اوترنے کی کوشش کریں گے امید پہ دنیا بھی تو قائم ہے ہاں قائم ہے بے شک بے شک دنیا قائم ہے یہ بھی آپ نے صحیح کہا اچھا آپ یہ بتائیں پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس میں پندرہ نکتے آتے ہیں پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے بلوچستان نہیں ہے بلوچستان شہر ہے شہر تو نہیں تو صبح ہو گیا پورا شہر اور صبح میں فرق ہے نا بہت بڑا بہت فرق ہے شہر کب اوچھا ہے میں نہ سکپ کریں اس کو شہر نہیں مدھا ایسا کتنے نکتے آرے ہیں چوبیس پندرہ پندرہ پنجاب میں اتنا مدھا ہوگا تو کونس چیز ہے جو پانی سے پیدا ہوتی ہے آپ گلی نہیں ہوتی ہے ہوا squeeze پہنی سے پیدا ہوتی ہے گلی نہیں ہوتی ہواً ایک سیجن ہوتی ہے نا اتا ہے right you پیدا پانی سے ہوتی ہے تکنگیلی نہیں ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا ہم چلتے چلتے وہ تھاک جاتی ہے لیکن ہم اس کا سر کلم کرتے ہیں اس پاس وہ کری سٹر یہ بھی یار وہ ہی سوال کر لیا ہمارے باہر پر اس پر متنازہ کشمید والا سوال ہے یہ سوال آپ اسکیپ کریں اس کا جواب تو مل چکا ہے ہمیں اچھا وہ اچھا مجھے بتائیں پاکستان کے لئے لاہور دنیا کی کس شہر میں ہے ہاں اکی میں ہیں انگلینڈ میں انگلینڈ میں آری شورٹ ہاں ہنڈیڑ پرسنٹ سوال وہ اس کا نام ہے شہر کا نام ہے بلکہ پاکستانی نے خرید ہے کسبے کا نام ہے پورا کسبہ ہے اور شہر بھی اس کو کہا سکتے ہیں اس کیوں نے اس نے لاہور رکھتا ہے خود ہی یہ بھی غلط ہے نہیں یکی میں ہے آپ گوگل کر لیں بھائی یکی میں کنفارم ہے ہاں گلت ہے یو اسے میں ہے یہ صحیح ہے یہ ہنڈیڑ پرسنٹ سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کس شہر میں ہے تکہ یہاں کے مطلب ریلوے سٹیشن ہاتھ آپ کا ساہیوال آئے گا آپ کی نظر میں سب سے بڑا کون سا ہے آپ گھومے ہیں نا تو آپ کی نظر میں سب سے بڑا آپ کو کون سا لگ ہے پلی فرم کے حساب سے ملتان کا بڑا ہے اور اگر اوورال جو اس کا ایری ہے اس حوالے سے مطلب اوورال جو بڑا ہے وہ کون سا ہے ایری ہے کہ حساب سے میرے خیال میں کراچی ہے سیکنڈ اپشن باول بول بھی ہو سکتا ہے اگر میں کہہ دوں یہ دونوں غلط ہیں دونوں غلط ہیں پھر مجھے سہی اس کا جواب نہیں پتا لاہور ہو سکتا ہے پھر آپ نے خود ہی تو گیس دے دیا گیس بھی آپ نے خود دے دیا لاہور کہلیں آپ ٹانگ ٹویسٹ کیسے لیا ٹانگ ٹویسٹ اچھی ہے الحمدلہ اچھا آپ کے لئے ایک آسان سا ہے آپ یہ بولے ٹانگ ٹویسٹ ہوئی ہوئی ہے مزے کی بات جلی ہوئی ہے میچے سے اس کو ٹویسٹ بودھ اچھا ہے اچھا آپ نے یہ گولنا ہے ٹانگ ٹویسٹ کی لکڑی کی کھڑکی پر مکڑی 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 موسیقی اس میں یہ بڑے اچھے طریقے سے لپکے بھی ہیں اس کو پہچانا بھی کہ ہاں یہ یہ ہو سکتا ہے شہر کی طرح اس میں لپکے ہیں تو ناظرین ہم رکھ کرتے ہیں دوسرے شہروں کی طرح اور جانتے ہیں کہ ان کے آئے کے لیول کی طرح تیز ہے ناظرین نمہر ساتھ موجود ہیں ایک اور شہر ہیں اپنے فتوکر سلسلہ واقعی بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی درونلوج کی طرح تیز ہے اسلام علیکم علیکم شہر 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 دو ہی ایک ہے دس اور یہ ایف ایف ہے ایف نہیں آپ نے کتی پندرہ گیا ہے بس بس ہے تگریبای اچھا وہ کونسی چیز ہے جس کو آپ صرف اور صرف پانی میں کھاس ہوتے ہیں پشکی پہ نہیں کھاس ہوتے اب تک پانی میں کھاس ہوتے ہیں پانی میں کھاس ہوتے ہیں جس کو آپ صرف اور صرف رات کو کھاس ہوتے ہیں دن میں نہیں کھاس ہوتے ہیں اچھا 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 آپ مجھے یہ بتائیں کھاس ہوتے ہیں کھاس مجھے کھاس 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 قیدازم یونرسٹی یہ اوورال سب سے بڑھا ہے اسپورٹ یونرسٹی نہیں نہیں پجام یونرسٹی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جانب پاکستان میں دوسرا بڑا شہر ہوں دوسرا بڑا؟ آپ کو کیسے بتائیں؟ اب کیسے شور ہیں کے لاہور؟ باہور ایک پہلا کراچی ہے اور دوسرا لاہور ہو سکتا ہے یہ ملتان اسلام آباد کوئٹا بشاور یہ بھی لو سکتے ہیں؟ نہیں ہوا وہ چھوٹے ہیں اب آبادی بھی کم دی اس لئے لاہور میں آبادی زیادہ اس لئے بتا ہوں چھا ٹنگ رسٹ کیا سکتے ہیں؟ کتنے روانی سے بول سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ چلے گا آپ آپ کے دو بس پہ بتاؤں چلیں آپ کے لئے کا آسان سا دے فالسے کا فاصلہ فالسے کا فاصلہ فالسے کا فاصلہ یہ تو کیا رہا ہے؟ فالسے کا فاصلہ صحیح ہی بولنا ہے فالسے کا فاصلہ یہ تو چلدھی نہیں بول سکتا ہو کوشش تو کریں؟ فالسے کا فاصلہ اگری بار فالسے کا فاصلہ فالسے کا فاصلہ فالسے کا فاصلہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے بلوچ بھائید بلوچستان سے تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ کوئی محاری تعلیم نہیں ہے تو اس لئے ہم ملتان میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سے ہم نے پر سوالات پوچھے تو ان کو سوالات پر موسٹر ہی جوابات نہیں آتے تو ہم روپ کرتے ہیں کسی اور تیلویون کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سوالات کی کس طرح سے جوابات دیتے ہیں اسے ٹنگ پرسٹ کے ایسی ہے کیکر کیا بولنا کیکر کی لکڑی کی کھڑکی پر مکڑی کیکر کی لکڑی کی کھڑکی پہ مکڑی اپڈیٹ میازرین ہمارے سندھ موجود ہیں ایک اور طلب میں آئی ہے ان سے بھی جانتے ہیں ان کی جنرالوڈکی اتنا دیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے؟ مودلحسان مودلحسان کیا گرتے ہیں؟ سوڈنٹ کونسی کلاس اور کسی چوٹس تھی؟ بیش ایڈی و بی ایس ایڈی فیلوز جی کلاس ایڈی آپ باتائیں کہ آپ کی جانرال نولЛیز کیتنا دیں گی؟ بس ڈھیک تھاک یہاں کتنا ٹھیک تھاک یہاں کٹنا ٹھیک تھاہاااااا بس ہے کچھ این اوрост نولیز ہے آپ مجھے باتائیں کہ پاکستان کی جو پرانی تلین ایڈی ورسٹی ہے وہ گھدہد ہے الگڑی ایدھیا ہی ہے پاکستان پی؟ پر کس ایڈی و Koreans ہیں کس ایڈی Bunun گاروں میں ہیں لیریاں نہیں پتا میں زیادہ نہیں گھپتا ہوتا ملتان میں ہی رہ گئی میں نے کھلی سنا کیا لکھڑ یونورسٹی پاکستان ہے پس پھر پھر نہیں پتا پھر بیزا ڈیو پرانی بیزا ڈیو پرانی کب بنی تھی بیزا ڈیو بیزا ڈیو بنی تھی بہوتین زکریہ مطلب ان کے نام پر بنی ہے اس طرح ہی کچھ تھا بیزا ڈیو ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کونس ہے دوسرا بڑا شہر ہے لاہور ہوگی شور اہول جے جے آپ کے دوست میں ساتھ میں محصلہ بات بھی کا ہے اگر آپ اس نہ ہوگی نہیں لاہور لاہور بلوک کر دیں بلوک ہے اکے آپ مجھے بتائیں جو پہلا سائنٹیفک ایٹمی پلانٹ تھا وہ کہاں لگایا گیا تھا سائنٹیفک ایٹمی پلانٹ لگایا تھا نہیں نہیں بتائیں عبدالقدیر خان کو بتائیں ہاں 5 بار بولنا ہے؟ اقراریٹ اپر رولر، لائر رولر، اپر رولر، لائر رولر، اپر رولرر، اپر رولر ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس نے طرح طوال تنگ ٹویسٹین میں سے ایک کھی تھی بہت تھی بہت تھی تو اب رخ کرتے ہیں دوسرے سٹڈینٹس کے طرح پار دیکھتے ہیں کہ اس ورے سن کے کیا جواب آگئے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جنرل نولجھ کیتنا تھی اس لئے؟ سمال کارنے کو بتا جانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو پیرا نشان ہے حیدر کا وہ کس کو دیا گیا ہے مجھے توفیلہ میں اپنے پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھ رہی ہیں کا مجھے توفیلہ سه توفیلہ اس طرح سے کہ مجھے پوچھ خوش بسا کے باقی جیسے ہے انکا کیا کارنام تھا انیس سو پیسٹ کی جانگ میں ہمیں میرے خیال نے اسلا سپلائی کیا تھا اور اس کے بعد اس کی جانگ کی آپ نے سینے سے کہا تھا لیکن میں کچھ کرنا کہتا ہوں تو پھر میرے خیال سے وہ سپی لڑے تھا یہ ہوں کا یا چود سرور کا ہے یا چود سرور کا ہوں یا میں یہ سرور کا ہوں گا لیکن ہے وہ ہی پیسہ اسے ہی مجرد خیال اچھا مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خود لڑتا ہوں مطلب وہ کرتے کیا تھے آرگے آرمی میں میجرد خیال سے کہہ کرنا تھا وہ اپنی دستے بلو ہوتا رہے تھے پھر کہنا کہ وہ حالات ہیں انہوں نے خود بھی اپنی ام بہادری اور اپنے کام میں آنا پاکا اور اس میں شہید ہو گیا اس لیوں کو بلا تھا تو آپ اس وقت کتنا شعور ہیں کہ میجرد خیال ہی کو بلا تھا میں نے یہ سکس کلاس میں شاید پڑھا تھا شاید یہ یا پھر جو سرور شہید ہیں ان کو بلا تھا شاید تو یہ کن فارم یا لیکن آپ کو نہیں ہو سکتا میجرد خیال کو یہ ہو سکتا ہے اور شہر نہیں شہر نہیں تم سمجھے ہی پاکسان کی پرانی اینورسٹی ہے وہ کونسی ہے پاکسان کی پرانی اینورسٹی ہے آپ کو کہایسے اپنا تھا لیکن نیتی ذکر لگا سار سے یہ دائمہ خانگی سے بعد ہی بنیتی یہ نہیں بنیتی کوئی اندازہ؟ بتا کیا اچھا وہ کون سی چیز ہے؟ جو اوپر سے نیچے آتی ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں چاہتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے سے اوپر نہیں آتی ہے زیادہ اسمانی دکھلی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ اوپر سے بارش آتی ہے اور نیچے سے اوپر نہیں جاتی ہے اور اچھا آپ مجھے یہ بتا ہے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے ہاں 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 اور یہ سارت پاکستان کا کراچی ہے دوسرا لوگر ہے آپ کو کیسے لوگتے ہیں؟ یہ بھی کتاب نہیں پڑھا ہے کونسی؟ یہ ہے ڈوگر والوں کی لائٹ والوں کی پڑھنا ہے اس میں لائٹ کی تیاری کرتے ہیں ہاں ڈوگر والوں کی اس میں پڑھا ہوں یہ ہے آپ نے تنگ ٹویسٹ کیا سی ہے؟ مکیل صاحب مکیل صاحب مکیل صاحب آپ کی ٹنگ ٹویسٹ کیا سی ہے؟ ہاں ہاں ترے سامنے یہ جڑا پوش ہے پہی ہوگی نا جامیں چاکتے پھٹے ہی چاکتے پھٹے ہوں آپ جس کو پانچ بار ریپیٹ کرنا ہے کیکر کی لکڑی کی پہلکی پہ مکڑی کیکر کی لکڑی کی کیکر کی لکڑی کی پہ مکڑی پہ کیکر کی لکڑی پہ پانچ بار تو بول دیا ہے پانچ بار تو بول دیا ہے لیکن درائی پڑیل ہی نہیں ملتا اور بیچ میں غلط لڑکی نہیں لڑکی تو کیکر کی نہیں کوئی سوالٹ سے آپ پہنے ہیں لڑکی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا یہاں پر موجود شہریوں کو ہمارے موسٹی سوالات کے جوابات نہیں آتے تھے تو ناظرین کچھ لوگوں کو ہمارے سوالات کے جوابات آتے بھی تھے تو ہمارا ایک سوال یہ تھا پاکستان کے پرانی ترینج یونیورسٹری جیسا کہ اس باہی نے بتایا ہمیں کہ پنجاب یونیورسٹری اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ لاہور ہے اور جو پاکستان کا پہرہ نشانہ حضرت وہ میجر سرور شہید کو دیا تو اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ کچھ بلوچستان کے طلبہ موجود تھے جو کہ یہاں پہ ام ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو بلوچستان ہے وہاں پر میارے تعلیم اتنا بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پنجاب کا روح کرنا پڑتا ہے پنجاب کے کچھ شہروں میں کچھ ازلا میں جا کر ہم اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو میارے تعلیم ہیں وہ پاکستان میں پورے سٹینڈر کے ساتھ جو پڑھایا جاتے ہیں جو صرف پنجاب میں ہی پڑھائی جاتی ہیں تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم جس لئے پنجاب میں آئے ہیں میرے تعلیم اس میں بھی ہو جائے گا تو ناظرین آپ اجازت دیجئے اپنے مزمان ناظر پی تافی کو پروگرام ہوں ہمیں رنگ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگروں پروگرام میں